باہماس کا ای ویزا آپ پاکستانی پاسپورٹ پر کس طرح سے حاصل کرتے ہیں اس کی سراؤننگ کنٹریز کونسی ہیں ویزا ریکوائرمنٹ کیا ہے بیسی کی فیس کیا ہے یہ تمام طرح پوائنٹ صاحب کو اس ویڈیو میں کلیئر کرنے والوں ابھی آپ جو میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں یہ باہماس کی ای ویزا کی فی ہے جو کہ ہم نے کل تینے اپنیکنٹس کے اپنی جمع کروائی تھی اور میں نے اس کا سکرین شار لے کے پرنٹ لیا تاکہ ہم اپنے ویورز کو دکھا سکیں کہ باہماس سے ریلیمنٹ آپ کے جو کسٹنز ہیں وہ کلیئر ہو سکیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ باہماس کے جو سراؤننگ ایریاز ہیں اس میں یوکی آتا ہے یو ایسے آتا ہے ہائی ٹی آتا ہے اور کیوبا آتا ہے یو ایسے اس سے بہت ہی زیادہ نزدیک ہے اور اگر اس کی ڈاکومنٹیشن کی بات کی جائے تو اس کے لیے سکین ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہیں کیونکہ امبیسی پاکستان میں موجود نہیں ہے اور ایلی ویزا اس کا پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر کے لیے اپلائے کیا جاتا ہے اس میں آپ کو پاسپورٹ کے پہلے پیج کی سیکن پیج کی جہاں پر ان اوٹ کی سٹیمپس ہیں ان کی سکین کپیز چاہیے ہوتی ہیں آئیڈی کارٹ کی سکین کپی چاہیے ہوتی ہے وائیڈ بگران پر پکچر چاہیے ہوتی ہے ایفرس ہی چاہیے ہوتی ہے بزنس ریلیوینٹ ڈاکومنٹ چاہیے ہوتے ہیں اس کے علاوہ پولیس کلیرنس سیٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے اور بینک سٹیٹمنٹ نہیں چاہیے بلکہ اکاؤنٹ مینٹیننس لیٹر آپ اپنے بینک سے بنوا سکتے ہیں کہ آپ کا اکاؤنٹ یہاں پر اتنے عرصے سے اوپن ہے بس اکاؤنٹ مینٹیننس لیٹر ہی ریکوائیڈ ہوتا ہے یہ تمام طرح ڈاکومنٹ آپ ہمیں دیں گے اس کی امبیسی کی فیز جو کہ آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں ہنڈرڈ یو ایسے ڈالر ہے جو کہ کرنٹلی میں دوہزار چوبیس میں تقریباً بتیس ہزار پاکستانی بنتے ہیں انکلوڈنگ ٹیکس ایڈ کر کے اس کے پروسیسنگ ٹائم کی بات کی جائے تو ساتھ سے دس ورکنگ ڈیز میں اس کا ویزا آ جاتا ہے اس کے ٹریولنگ روٹ کی بات کی جائے وہ کہاں سے ہوگا کیونکہ بعض اوقات لوگ ویزا لے لیتے ہیں یا ویزا لینے سے پہلے ان کے مائن میں ایک کیوری آتی ہے کہ ہم اگر ویزا لے لیں تو اس کی فلائٹ روٹ کیا بنے گا سو فلائٹ روٹ اس کا یہ بنے گا کہ آپ ترکیش ائر لائن کی ٹکٹ لیں گے اور یہاں سے ترکی ٹریول کریں گے ترکی سے آگے کیوبا اور کیوبا سے آگے آپ یہاں پر ٹریول کر سکتے ہیں اور سیکھنڈلی جو حضرات وہاں پہ پہلے سے موجود ہے ترکی میں ان کے لئے دیفنیٹلی آسانی ہوگی کہ انہیں پاکستان سے پہلے فائٹ نہیں لینی پڑے گی بلکہ ترکی شیئر لائن سے آپ دیرکٹ وہاں سے فلائٹ کر سکتے ہیں بہام آس میں اور سیکھنڈلی ترکی سے ان کی ٹکٹ بھی ان کو سستی ملے گی سو ٹورسٹک پوائنٹر فیو سے اچھا ملک ہے اگر آپ بھی بہام آس کا ای ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں سیکنڈلی اس کا ویزا لینا کوئی ٹف نہیں ہے کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں امریکہ کینیڈا کا ویزا لینا ہوتا ہے اس کا ویزا کمپیرٹیوی آسانی سے مل جاتا ہے ڈوکومنٹ کی ریکوائرمنٹ بھی اتنی کوہاس نہیں ہے نہ ہی آپ کی بینک سٹیرمنٹ ریکوائیڈ ہوتی ہے اگر آپ آس کا ای ویزا ہم سے پروسیڈ کروانا چاہتے ہیں تو اس دیئے کے نمبر پر آپ آپ ہمیں صبح نو سے لے کے شام پانچ پجے تک آفیس ٹائم پر کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ہمیشہ کی طرح آپ کو ویلڈ اور پوپر انفرمیشن پروائیڈ کرتے رہیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حضر ہوں گے تب تک کے لیے خدا آفیس